اسلام علیکم اگر فیملی میں کسی میمبر کو کوئی پرابلم آ جائے تو ہمیں اتنا پیسہ کہاں سے لائیں گے لیکن دوستو میں آپ کو ایک چیز کہنا چاہتا ہوں اگر آپ نے آج کی اس ویڈیو کو دیکھ لیا تو انشاءاللہ آپ کے گھر میں کوئی بھی میمبر کبھی بیمار ہو گئی نہیں میری آپ سے رکشت ہے آپ دو تین منٹ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ضرور نکالیں اور سمجھیں کہ ہمارے جسم کو اگر کوئی بیماری ہوتی ہے تو وہ ہوتی کیوں ہے آج کل آپ جانتے ہی ہیں کینسر کا خطرہ کتنا بڑھ گیا ہے سپیشل کینسر کے ہاسپیٹل کھل چکے ہیں اور کینسر بھی بہت طرح کے ہیں سٹمے کینسر، پروسٹیٹ کینسر، لنگز کینسر، ماؤت کینسر بہت طرح کے کینسر جو ایک انسان کو آج کل ہو رہے ہیں آپ کو آج میں سمجھاتا ہوں کہ یہ جو کینسر ہے یا کوئی بھی بیماری ہے اس کا مین ریزن کیا ہے اس کی مین وجہ کیا ہے آپ نے اگر اس وجہ کو ہی بدل دیا تو آپ کی زندگی میں بلکل یہ بیماریاں ختم ہو جائیں گی آپ کے جسم میں کوئی بیماری نہیں رہے گی چاہے ڈائیپٹیز ہے چاہے بلیٹ پریشر ہے کچھ بھی ہے جڑ سے ختم ہو جائے گا سہت مند رہنا بہت ہی آسان ہے دوستو پہلے میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ کینسر کیا ہے اور کیوں ہوتا ہے کینسر ایک ایسی بری بیماری ہے جس کا نام تک لینا لوگ پسند نہیں کرتے آپ کینسر کو آسانی سے اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں ہمارا جسم ٹوٹلی سیلز سے مل کر بنا ہے اور یہ جو سیلز ہیں یہ ٹائم ٹو ٹائم مرتے رہتے ہیں اور نئے سیلز بنتے رہتے ہیں اگر مرے ہوئے سیلز جسم سے باہر نہ نکلے اور مرے ہوئے سیلز اپنے جیسے ہی اور مرے ہوئے سیلز کو بنانے لگیں تو اس میں اس جگہ پر پارٹیکیولر جگہ پر یہ مرے ہوئے سیلز کٹھے ہو جاتے ہیں جسے ہم ٹومر کہہ دیتے ہیں کینسر کہہ دیتے ہیں اگر آپ کے پیٹ میں کینسر ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کے پیٹ کے اندر جو مرے ہوئے سیلز ہیں وہ ایک جگہ پر کٹھے ہو گئے ہیں اب یہ سیلز ایک جگہ پر کٹھے کیوں ہوتے ہیں آپ نے یہ تو چیز سمجھ لی یہ جو کینسر ہیں یہ مرے ہوئے سیلز ہیں اب آپ سوچئے یہ جو مرے ہوئے سیلز ہیں یہ آتے کہاں سے ہیں اور ان کو بڑاوہ کون دیتا ہے ان کو بڑھاوا دیتے ہیں ہم ہم جو چیزیں کھاتے ہیں اگر وہ مری ہوئی ہیں یعنی اگر وہ لیونگ نہیں ہے تو مری ہوئی چیزیں کھانے سے ہماری باڈی کے اندر مرے ہوئے سیلز ہی جمع ہوں گے مثال کے طور پر آپ بسکیٹ لے لیجئے اگر آپ بسکیٹ کو زمین میں گار دیں اور ایک مہینے بعد اس بسکیٹ کو چیک کریں تو کیا اس سے کوئی پودا نکلے گا بلکل نہیں نکلے گا کیونکہ وہ بسکیٹ مرا ہوا ہے اس کے اندر کے جو بھی سیلز ہیں وہ مرے ہوئے ہیں جب آپ اس بسکیٹ کو کھائیں گے تو آپ کے جسم میں مرے ہوئے سیلز ہی جائیں گے جو کہ آگے چل کر کینسر کی وجہ بنیں گے لیکن وہیں اگر آپ کوئی لیونگ چیز کھاتے ہیں جیسے اگر آپ کوئی فل کھائیں یا آپ بادام کھائیں اگر آپ بادام کھائیں گے تو آپ کے جسم میں لیونگ سیلز جائیں گے اس کو آپ کیسے سمجھیں گے بادام کو اگر زمین میں گار دیں گے ایک مہینے بعد آپ چیک کیجئے اس بادام کے اندر سے آپ کو پودا ملے گا وہ پودا کہاں سے آیا وہ پودا اس بیج سے آیا جس بیج میں جان تھی اب اگر جس چیز میں جان ہے اگر اس کو آپ کھائیں گے تو آپ کے جسم میں بھی جان جائے گی یعنی کہ آپ کو لیونگ چیزیں کھانی ہیں مری ہوئی چیزیں نہیں کھانی آج کل جو چیزیں ہم کھا رہے ہیں یہی وجہ ہے ہماری بیماریوں کی یہی وجہ ہے ڈائپٹیز کی یہی وجہ ہے ہیٹ اٹیک کی یہی وجہ ہے کینسر کی لیکن ہم لوگ جال میں فس گئے ہیں ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے ڈاکٹر ہمیں کبھی نہیں کہتا آپ اپنا لائف سٹائل چینج کرو ڈاکٹر آپ کو ہائی بلیٹ پریشر کی دوائی بھی دے دے گا ڈائپٹیز کی بھی دوائی دے دے گا ہیٹ اٹیک کی بھی دوائی دے دے گا یہاں تک آج کل تو موٹا بے کی بھی دوائی ملتی ہے بس میرا کہنے کا مطلب یہ ہے اگر آپ نے زندہ چیزوں کو کھانا شروع کر دیا اب زندہ چیزوں کا مطلب یہ نہیں آپ نے جانور کھانے ہی زندہ پکڑ کر زندہ کا مطلب ہے ایسی چیزیں جن کو اگر ایسے ہی رکھ دے تو کچھ دنوں بعد خراب ہو جاتی ہیں جیسے کہ سیپ کیلے فلفروڈ سبزیاں سپراؤڈز لیکن اگر آپ بسکیٹ کو ایسے رکھ دیں تو ایک سال بعد بھی وہ ویسے ہی پڑا رہے گا تو جو نان لیونگ ہیں اسے کچھ نہیں ہونے والا نہ اس کو کھانے سے ہمیں کوئی فائدہ ہونے والا ہے آپ لیونگ چیزیں کھاؤ جتنا آپ فل سبزیاں کھاؤگے جتنا آپ سپراؤڈز کھاؤگے جتنا آپ سیلیٹس کھاؤگے اتنا ہی آپ کا جسم صحت مند رہے گا آپ کے انسر جیسی بیماریوں سے بچے رہیں گے یہی سمپل فنڈا ہے آپ اس کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں کیونکہ آج کل ٹی وی میں بہت ساری ایڈوٹائزمنٹ ہے لیز کھاؤ چپس کھاؤ پرکرے کھاؤ یہ کھاؤ وہ کھاؤ پتہ نہیں کیا کچھ مارکیڈ میں مل رہا ہے یہ جو ڈبا بند پیکٹ بند اس کو پریزرو کرنے کے لیے بہت سارے کیمیکل یوز کیے جاتے ہیں تب ہی تو یہ چیزیں اتنے دن پیکٹ میں پڑی رہتی ہیں کچھ تو ان میں ڈالا جاتا ہے لیکن ہم لوگ ان چیزوں کو ہی کھاتے ہیں آپ کو بس اتنا ہی چینج کرنا ہے کہ آپ کو یہ ڈبا بند پیکٹ بند بوٹل بند کچھ بھی استعمال نہیں کرنا جو کھانا ہے وہ تازہ کھائیں جو کھانا ہے زندہ کھائیں کچھے فل کھائیں فروٹس کھائیں دوستو سبزیوں کو بھی آپ کم پکائیں اور دھیمی آنچ پر ہی پکا کر کھائیں اس طرح سے آپ صحت مند رہ سکتے ہیں تو چلیے آج میں آپ کو بتاتا ہوں بھیگے ہوئے بادام جس کی میں بات کر رہا تھا بادام کے کیا فائدے آپ کو ملنے والے ہیں ویسے تو اگر آپ اپنے لائف اسٹائل کو چینج کرتے ہیں تو اس سے آپ کو بہت فائدے ہوں گے لیکن آپ اپنے لائف اسٹائل کے ساتھ بادام کو اپنی لائف میں ضرور شامل کریں بادام کو بلکل بھیگوئے بنا مت کھائیں کیونکہ کچھ لوگوں کو لگتا ہے بادامی کھانے ہیں بھیگو کر کھانا یا بنا بھیگوئے کھانا کیا فرق پڑے گا فرق پڑتا ہے ہمارا پیٹ چیزوں کو حضم کرنے کے لئے بنا ہے پتھر کو حضم کرنے کے لئے نہیں بنا اگر آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ کھیرہ کھاتے ہیں تو کھیرے کے جو بیج ہیں وہ آپ کے پیٹ سے ویسے ہی باہر نکلتے ہیں کیونکہ کھیرے کے بیج ہمارا جسم نہیں ڈائجسٹ کر سکتا اسی طرح سے بادام بھی کافی سخت ہوتا ہے بادام کا چھلکہ تو بہت ہی سخت ہے بادام کو ہمارا جسم ڈائجسٹ نہیں کر باتا اسی لئے ضروری ہے کہ ان بادام کو بھگویا جائے تاکہ بادام تھوڑا سافٹ ہو جائے اس کا چھلکہ اتار دیا جائے تاکہ اس کو حضم کرنے میں آسانی ہو اگر آپ نے بادام کو ایسے ہی کھایا تو آپ کو دس بیس پرسند ہی فائدہ ملے گا لیکن اگر آپ بادام کو بھگو کر کھائیں گے تو یہ آپ کے لئے کافی فائدے مند رہنے والا ہے بادام ہمارے جسم سے بہت سی بیماریوں کو ختم کرتا ہے آپ حیران ہو جائیں گے جان کر کہ بادام کے اتنے فائدے ہیں تو آج تک اسے ہم نے کھایا کیوں نہیں آج میں آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ صبح اٹھ کر سب سے پہلے بادام کھائیں گے تو اس سے آپ کو کیا کیا فائدے ہوں گے ہر روز پانچ بادام بھیگے ہوئے بادام صبح خالی پیٹ کھانا شروع کر دیں اس سے آپ کو جو فائدے ہوں گے چلیے اب وہ جانتے ہیں سب سے پہلا فائدہ ہے ڈائیپٹیز کے مریضوں کو اب اگر کسی کوئی ڈائیپٹیز ہو چکی ہے تو اسے بادام ضرور کھانے چاہیے کیونکہ اس سے ہمارا بلیٹ سرکولیشن اور بلیٹ شگر لیول صحیح رہتا ہے جو لوگ بھی ڈائیپٹیز کے پیشنٹس ہیں اگر وہ ہر روز بادام کھاتے ہیں تو دیکھیں گے ایک سے دو مہینے بعد ان کو دوائی بالکل نہیں کھانی پڑے گی بنا دوائی کے آپ کی ڈائیپٹیز کنٹرول میں آ جائے گی اگلا فائدہ ہے آپ کا دماغ تیز ہوگا اگر آپ کا دماغ کمزور ہے میموری ویک ہے آپ کو اسٹریس رہتا ہے آپ کو کچھ یاد نہیں رہتا بچوں کے پیپر میں مارکس نہیں آتے سب سے اچھا ہے بادام کھاؤ اس میں انٹی آکسیڈنٹ جیسے اجزاء ہیں اور ویٹامن ای ہے جو ہمارے دماغ کو بہت تیز کرتا ہے بچوں کو بادام ضرور کھلانا چاہیے پہلے کے وقت میں چھوٹے بچوں کو بادام ضرور کھلائے جاتے تھے لیکن آج کل بسکیڈ، پیزا، ٹافیاں، بریڈ، نیوڈلز، پتہ نہیں کیا کیا بچوں کو کھلائے جاتا ہے اگر آپ اپنے گھر کے کسی بزرک سے پوچھیں تو وہ کہے گا بچوں کو بادام ضرور کھلاؤ کیونکہ بادام کھانے سے بہت سے فائدے ہیں لیکن ہم لوگ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے چاہے پیتے ہیں جو کہ بلکل اچھا نہیں ہے ہمیں سب سے پہلے صبح اٹھ کر بادام کھانے چاہیے تاکہ جسم کو انرچی ملے جسم کو وہ طاقت ملے جو ہمیں بادام سے ملتی ہے بادام سے آپ کو نیکس جو فائدہ ہوگا آپ کا دل صحت مند رہے گا آج کل آپ جانتے ہی ہیں ہٹ اٹیک کا خطرہ کتنا بڑھ گیا ہے لیکن اگر آپ بادام کا استعمال بھگو کر ہر روز صبح خالی پیٹ کریں گے تو اس سے بلٹ سرکولیشن بہت اچھا رہے گا اور ہٹ اٹیک کا خطرہ بلکل نہ ہونے کے برابر ہو جائے گا بادام جسم میں سے ڈرائی گلیس رائیڈ اور کولیسٹرول کو ختم کرتا ہے ہمارے دل کو بہت ہی صحت مند رکھتا ہے بادام میں پوٹاشم کافی زیادہ ہوتا ہے یہ ہمارے بلٹ سرکولیشن کو امپرو کر دل کو بہت صحت مند رکھے گا اس کے علاوہ اگر آپ کے دانتوں میں درد یا سینسیوٹی ہے تو آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی بلکل ضرورت نہیں ہے اگر آپ کے دان درد کرتے ہیں تو آپ بادام کھانا شروع کر دو کیونکہ دانتوں کے درد کی جو وجہ ہے آپ کو ڈاکٹر نہیں بتانے والا وہ صرف آپ کو یہ کہے گا کہ دانتوں میں درد ہے تو ییلو پینگلر یا ییلو انٹی بائٹک یا پھر اگر دانتوں میں درد بہت زیادہ بڑھ گیا ہے تو ڈاکٹر کہے گا دانت ڈیٹ کروانا پڑے گا تو دوستو آپ کو کچھ نہیں کروانا ڈاکٹر کے پیچھے نہیں بھاگنا دانت اگر آپ کے درد کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کے دانتوں میں کیلشم کی کمی ہے جسم میں کیلشم کی کمی ہونے سے ہی دانتوں میں درد رہتا ہے تو بادام کھائیں گے تو آپ کو کیلشم ملے گا اور اس کیلشم سے آپ کے دانتوں کا درد دانتوں کے بیج کی سینسیفٹی بلکل ٹھیک ہو جائے گی اگر سینسیفٹی زیادہ ہے یعنی اگر گرم تھنڈا زیادہ لگتا ہے تو رات کو ضرور برش کریں رات کو برش کرنے سے آپ کے موں کے بیکٹیریاز باہر نکلتے ہیں جسے سینسیٹوی کچھ دنوں میں ختم ہو جاتی ہے کینسر میں بھی بادام بہت اچھے ہیں کیونکہ یہ انٹی آکسیننٹ اور فائبر سے بھرپور ہیں اگر آپ کینسر جیسی خطرناک بیماری سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ ہر روز پانچ بادام ضرور کھائیں صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے خالی پیڑ بادام کا ہی استعمال کریں میلز میں انفرٹیلیٹی آج کل ایک کومن بن گئی ہے کیونکہ آج کل انفرٹیلیٹی کی وجہ صرف ہمارا غلط لائیو سٹائل ہی نہیں ہے ہماری غلط عادتیں بھی ہیں اس لئے انفرٹیلیٹی کے لئے آپ کو ڈاکٹر کے باس جانے کی بلکل ضرورت نہیں ہے کیونکہ ڈاکٹر آپ کو دوائی تو دیں گے اس سے آپ کو انفرٹیلیٹی میں تو فائدہ ہوگا لیکن اس کے جو سائیڈ افکٹس ہیں اس سے آپ کو بہت سی بیماریاں اور بھی ہو جائیں گی تو انفرٹیلیٹی میں آپ کو بادام کھانا چاہیے اور ساتھ میں سفید موسلی سفید موسلی ایک پودے کی جڑ ہوتی ہے اس جڑ کا پوڈر آپ کو آسانی سے پنساری کی دکان سے مل جائے گا سفید موسلی کے پوڈر کا آدھا چمچ اور بادام کے پوڈر کا آدھا چمچ چاہے تو بھیگے ہوئے بھانچ بادام اور ساتھ میں آدھا چمچ سفید موسلی کے پوڈر کا لیں انفرٹیلیٹی کی کوئی بھی پرابلم ہو میلز میں سپرم کاؤنٹ کم ہے تو بھی آپ کو اس سے کافی فائدہ ہونے والا ہے ارترائٹس یعنی کہ جوڑوں کے درد میں بادام بہت اچھے ہیں اگر آپ کے گھٹنوں میں درد رہتا ہے آپ سے چلا فرا نہیں جاتا اگر آپ کو کسی بھی طرح کے درد کی پرابلم ہے یا ارترائٹس کی پرابلم ہے تو بادام ضرور کھائیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ بادام گرم ہیں تو بھگو کر کھائیں بھگونے سے بلکل بھی گرم نہیں رہتے گرمی کا موسم ہو یا سردی کا بادام کو ہمیشہ بھگو کر ہی کھائیں کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ بادام سردیوں میں ایسے ہی کھا لینے چاہیے لیکن بنا بھگوئے بادام اگر آپ کھائیں گے تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا اتنا ہی نہیں بادام تو پرگنیڈ لیڈیز کے لیے بھی بہت اچھے ہیں کیونکہ پرگنیڈ لیڈیز کو فولک ایسڈ کی بہت ضرورت ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہی ہوگا اگر آپ کے نزدی کوئی بھی پرگنیڈ لیڈی ہے تو اس کو ڈاکٹر فولک ایسڈ کی دوائی ضرور دیتا ہے کیونکہ فولک ایسڈ بچے کی گروتھ میں کافی مدد کرتا ہے لیکن آپ کو یہ فولک ایسڈ دوائیوں کی جگہ پر بادام سے لینا ہے اس لیے ان دوائیوں کو چھوڑیں فولک ایسڈ کے لیے پرگنیڈ لیڈیز کو بادام ضرور کھلائیں بلکل سیف ہیں پرگنیڈ لیڈیز کے لیے یہ بادام چہرے کے رنکلز کو ختم کرنے کے لیے بھی بادام بہت اچھے ہیں اگر آپ کو وقت سے پہلے ہی چہرے پر جھوڑیاں آنا شروع ہو گئی ہیں تو آپ سمجھ لیجئے آپ کی اسکن کے اندر پروٹین اور ویٹمن ای کی کمی ہے ان دونوں کمیوں کو دور کرنے کے لیے آپ کو ہر روز بھیگے بادام کھانے چاہیے اس سے آپ کی اسکن ٹائٹ ہوگی اسکن کے اوپر سے رنکلز ختم ہوں گے داگ دبے اور پمپلز ختم ہوں گے آپ کی اسکن گلوئنگ بنے گی اگر آپ کے بال جھڑتے ہیں تو بھی آپ کے لیے بادام بہت ہی اچھے ہیں کیونکہ بال جھڑنے کی وجہ بھی جسم میں ویٹمن ای کی پروٹین کی اور کیلشم کی کمی ہے لیکن آپ لوگ کیا کرتے ہوں گے ہیئر فال شیمپو ہیئر فال کا تیل ہیئر فال کنڈیشنر پتہ نہیں کیا کیا لگاتے ہوں گے لیکن آپ سوچ کر دیکھیں کہ کسی کو بھی فائدہ ہوا ہے کچھ دن تو آپ کو لگے گا دو تین دن آپ کو محسوس ہوگا کہ ہمیں تھوڑا فائدہ ہے ہمارا ہیئر فال کم ہو رہا ہے لیکن بعد میں پھر وہی حال کیونکہ یہ چیزیں کچھ نہیں کرنے والی یہ صرف بہکاوا ہے یہ صرف پیسے لوٹنے کا طریقہ ہے اس سے آپ کو صرف نقصانی ہوگا آپ کو ایسی چیزیں کھانی چاہیئے جس سے آپ کے بالوں کو طاقت ملے آپ کے بالوں کی جڑوں کو مضبوطی ملے تو آپ بادام کھائیے بادام سے آپ کو بہت سے فائدے ہوں گے دیکھا دوستو ایک بادام کے کتنے فائدے ہیں جو ہم نے آج آپ کو بتائے اور دوسرا ہم نے آپ کو بتایا کہ کیسے آپ نے اپنے لائف اسٹائل کو چینج کر کے اپنے جسم کو صحت مند رکھ سکتے ہیں اور ہمیشہ خوش رہ سکتے ہیں آپ کو بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ یہ مت سوچیں کہ آپ کی فیملی میں کوئی بیماری ہو جائے گی جان رکھئے جاندار چیزیں کھائیں ایسی چیزیں کھائیں جن میں جان ہو جان کس میں ہے فلوں میں ہے سبزیوں میں ہے سپراؤٹس میں ہے جو تازہ ہیں ان سب میں جان ہے اناج کم کھائیں فل سبزیاں زیادہ کھائیں اس طرح سے آپ اور آپ کی فیملی ہمیشہ صحت مند رہ سکتے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر آپ کو اس ویڈیو سے کوئی فائدہ پہنچا ہو تو پلیز اسے لائک کریں اور ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ میرے اس چینل فیکٹک لائف کو ضرور سبسکرائب کریں